تو الہی تو الہی تو مسلمانوں پہ خواہ سپنا کرم کر دے الہی تو مسلمانوں پہ خواہ سپنا کرم کر دے چلا کر دین حق پر پھر عزیزو محترم کر دے الہی تو پھر قابطی نے ہمیں برباد کر ڈالا تو اپنے دین باہد میں مسلمانوں کو زم کر دے رسول پاک 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 صدقے میں تُو تُو کر دے برکت برکت تُو مسلمانوں برکت برکت بسورت کلام کیا بات ایک کالر یہ دعایا کلام سن بھی رہے تو ہمارے ساتھ موجود بھی اسلام علیکم اسلام علیکم مبارکم اسلام جی کون بہن بات کر رہی ہے کہاں سے میں محنور بات کر رہی ہوں لاہور سے کیا کہیے گا محنور صاحبہ مجھے سب کو مبارک بجلبر کی مبارک بات خیر مبارک خیر مبارک اور جنیتہ اسلام علیکم جنیت بھائی محنور آپ کیسی ہیں الحمدللہ جنیت بھائی آپ ہم سب کے فیوریٹ ہیں آپ ہم سب کے آئیکون ہیں پوری فیملی کے اچھا ابو یہ سو امپریسٹ تینکیو تینکیو اللہ میں آپ کو سلامت رکھے آمین اور آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے جزا کرلہ اور دل میں اتر جاتی ہے ہم سب دہن بھائی آپ کو بہت امپریسٹ ہیں جزا کرلہ جزا کرلہ آدمی آپ کو سب کو سلامت رکھیں بہت نواز بہت شکریہ بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے تو فیوریٹ ہیں لیکن میں یہ تذکرہ کرتے چلوں مجھے یاد آیا کہ عزب بھے ابھی امریکہ سے ایک رسالہ اشائع ہوتا ہے بڑا مطبئ اور وہ سالانہ جو ہے وہ ٹھو آؤٹ دے مسلم ورلڈ جو کچھ انفلوینشل شخصیات ہیں ان کی ایک فیرست مرتب کرتے ہیں آخری جو ان کی اشاعت ہوئی ہے اس میں باقی افراد کے ساتھ جنید بھائی کا بھی نام ہے اور نمبر ون پہ سعودی عرب کے بادشاہ ہیں اور اسی طرح سے آتے آتے اور جنید بھائی کو شاید نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی ان کا نام آ چکا ہے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں اسلام کو پھیلانے میں جو مدد کی ہے through his نشید اس کا کنٹیبوشن اور پلس ان کے ساتھ وہ لکھا ہوئے کہ چیریٹی ورک می بھی ان کا کنٹیبوشن ہے تو ہم سب کے لیے فقر کی بات ہے اور بڑی کمال کی بات یہ خصورت بات یہ کہ پریچ کرتے ہیں لوگوں کو اچھی باتوں کا درد دیتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان کی گفتگو میں مجھے کبھی ڈیریکلی یا انڈیریکلی بھی کسی بھی حوالے سے کسی کے لیے کوئی ہیٹریڈ ہو وہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا پس اچھی باتیں کرتے ہیں سیدھی سیدھی باتیں اور اس لیے وہ دل میں لگتے ہیں بات دس لوگ تو ہیٹ اپ ڈی سٹیٹس ہیں باتیں بڑے بڑے سکولرز ہیں تو یہ ہمارے لیے پاکستان کی لیے بڑے فخر کی بات ہے بلکل بے شک جنید بھائی سے بھی کلام سننا ہے حسان بھائی سے بھی احمد بھائی بھی موجود ہیں کولر بھی ہیں جلدی جلدی ذرا چیزوں کو آگے بڑھائیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جناب محترمہ کیا کہنا چاہیں گی جی میں عطیہ مقصود بول رہی ہوں جنید بھائی سے بات کرنی سننا ہے آپ جی عطیہ صاحبہ آپ کیسی ہیں جی میں بلکل ٹھیک تھا ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں میری بہین بلکل ٹھیک ہوں تینکیو میری حزبین کی ڈیس ہو گئی ہوئی ہے میرے تین بیٹے ہیں اور میری بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھے کہ میرے بیٹے بھی آپ کی طرح اللہ کے رستے پہ جائیں آج میرا چھوٹا بیٹا تبلیغ جماعت میں گیا ہوا ہے سبحان رضا مقصود اس کا نام ہے میرا بڑا بیٹا ہے اس کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے اس کے لئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اسے دعاوں میں یاد رکھے گا ضرور دعاوں میں یاد رکھیں گے ضرور دعاوں میں یاد رکھیں گے ڈپریشن کا علاج تو ہے یہ مسلمان مسلمان میں اور ڈپریشن میں فرق ایسا یہ جیسا مشرق و مغرب میں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے مشلمان کا تو ڈپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ابھی جو آپ سے دعایہ کلام سنیں گے تو ہم انہیں بھی بالکل خاص اور دعاوں میں یاد رکھیں گے حسان میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشار آپ سے سنیں اور اس کے بعد بزم کو آگے پڑھیں گے پشکرتا ہوں ایک بہت خصوص کلام کے چند اشار عطا ہو آپ کے تو ساری کلام خوبصورت بہت شک میں مجھے پہلی دفعہ آپ کے والد صاحب کا کلام اس طرح سننے کا موقع ملا میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اس کے لئے والد صاحب کا پڑھا ہوئی ایک اور بہت خوبصورت ہم سنوے ہم سنوے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا گرتبہ کسی اور کا گرتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کہے کہ نازا ہوا خود کی دست قدر پہ انہیں خلق کہے کہ نازا ہوا خود کی دست قدر پہ کوئی شاہ کار ایسا کوئی شاہ کار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہے نہ ہوگا ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا اور میرے دامنے طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت میرے دامنے طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کا کوئی مثل مصطفیٰ کا سر خشر ان کی رحمت کس بھی ہی میں ہوں طالب سر خشر ان کی رحمت مصطفیٰ 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 پہلے شعر پہلے شعر کے بعد جو دوسرا پڑا تھا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہوگا سبحاناللہ سبحاناللہ مجھے پہلا شعر نہیں سمجھ جو ہے تھا اس لئے بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ والد صاحب کی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جناب ہم کہا تھے جب یہ بند باتا ہوں ان کے والد صاحب کو میں نے بچپن میں میرے گھر میں تقریبات بہت ہوتی تھی سب جمرات کی چھٹی ہوتی تھی تو میں نے جب ہوش نمالا بھائی جان بھی گوان اس بات کی کہ میرے والد بہت زیادہ سننے والے اور سفی صاحب تو میں نے ان کے والد تک گود میں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں سنی اور بہت ساری یقین مانے خوشی رکھتے ہیں اور اتنی خوبصورت آواز کے سما بن جاتا تھا اور ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی صحیح حق ادا کر رہے ہیں اتنا ایسا دل خوش ہوا آج سن کے بہت 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 جزاک اللہ جزاک اللہ چانسپیشن بالکل اپنے خطامی لمحات کی جانے تیزی سے بڑھ رہی ہے میں چھوٹا سا بریک ہوں گا الہی تیری چوکھٹ میں بھکاری بن کے آئے ہیں یہ جنید صاحب سے سننا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد سوہ بہت 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 جل موسیقی موسیقی